تو اتر پردیش چناووں میں ملی کراری ہار کے بعد بہو جن سماج پارٹی پرمکھ مائیواتی نے پہلی بار سمکشہ بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں پندرہ سو کے قریب کارکرتہ شامل ہوئے وہیں مائیواتی نے آزمگر کے سمبھاوت لوگ سبھاؤپ چناو کے لئے امیدوار کا اعلان بھی کر دیا ہے تو وطالی کی بسپا کو دو ہزار بائیس کے چناوی چناو میں بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا جہاں 403 سیٹوں والے ویدھان سبھا میں صرف ایک سیٹ پر انہیں جیت ملی ایسے میں یوپی میں اے آئی ایم آئی ایم کو بڑا جھٹکا بھی انہوں نے دیا ہے ویدھان سبھا چناو میں پارٹی ایک ماترو مدوار شاہ حالم یعنی کے گڑڈو جمالی تھے جن کی زمارت بچی تھی یوپی کے 403 ویدھان سبھا سیٹوں میں ایسا سودین ویسی نے سو سے زیادہ پرتیاشت اتارے تھے صرف گڈو جمالی ہی اپنی زمانت بچا پائیں تو بسپا سپریم مہایواتی نے یوپی چناو میں ہار پر بڑا ایکشن لیا ہے انہوں نے رویوار کو پارٹی کی سبھی ایک آئیوں کو بھنگ کر دیا ہے انہوں نے ہار کے کارنوں پر سمکشہ کے لیے بیٹھک بھی بھولائی تھی تو آزمگرد سے لوگ سبھا اپ چناو پر مہایواتی نے بڑا فیصلہ لیا ہے گڈو جمالی اپ چناو کے پرتیاشی بنے تو یہ کچھ سبھے پہلے اے آئی ایم آئی ایم میں گئے تھے یہاں سے انہوں نے چناو جیتا اس کے بعد اب وہ ایک بار پھر سے بسپا میں شامل ہو چکے ہیں بسپا نے لوگ سبھا چناو کے لیے سمبھاوت جوب چناو ہیں اس کو لے کر ان کے نام کی گھوشنا کر دی ہے اس کے ساتھ ہی اس میٹنگ میں مہایواتی نے کئی بڑے دعو بھی کھیلے ہیں کئی چہروں کو بھی انہوں نے آگے کیا ہے